آپ کی پہلے بھی شادی ہے گھر پر مدر بھی ہیں آپ کی تو دوسری شادی کے لیے آپ کو منانا پڑا گھر والوں کو پھر شادی کے لیے آگے ہاں کی آپ نے ٹھیک ہے جی بات یہ ہے میں نے کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو اس کا شو بھی چھڑوا کے اس کے ساتھ نکاح کیا پھر بنی صرف اپنے گھر والوں کو بٹھا کے بات کی تو چونکہ ایک شرعی کام تھا تو اس میں کسی کا کوئی اتراز نہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں میری پہلی بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا مجھے پہلی بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا کیونکہ آپ نے کوئی ایسا غیر شرعی کام نہیں کیا تو الحمدللہ آئی ام سٹسفائیت پہلی بیوی بھی خوش دوسری بھی خوش اور عید کی خوشیاں پھر منائی جا رہی ہیں آپ نے گھر پہ کیا بنایا ہے میں نے بہت کچھ بنایا آپ کو بھی کھلائیں گے دیکھتے ہیں میٹے میں کیا بنایا ہے کیونکہ یہ میں سچ میں بتاؤں کہ اس کھر چلے گئے تھے مونننگ میں تو ادھر کام کرتے گے تو یہاں رسم لائی ہے اور بار بی پیو کا آرینج ماجد نے کروایا لیکن آپ جس دن چاہیں آپ آئیں میں آپ کو گھر کا کھانا بھی کھلاؤں گی ماجد کو کہتا ہے میں بہت اچھے کھانا دناتی ہوں اور بہت کو سیکھا جندگی میں ساتھ نہیں بلکل آپ ہر کام میں آگے آگے رہتے ہیں لیکن مجھے نا میری طبیعت میں جو اتنا ٹھہراو آیا نا اس میں ماجد کا بڑا عمل دخل ہے مجھے بہت انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے دنیا جینے کے طریقے بات کرنے کے حفاظوں کا چناہو شاید ہم لوگ شوپس میں کام تو کرتے ہیں لیکن بہت کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو سیکھی نہیں جاتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہم لوگوں پس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں اصل زندگی کیا ہے تو اصل زندگی آپ کا اچھا شوہر ہو تو وہی آپ کو سکھاتا ہے بلکل اس لیے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو اصل زندگی مجھے آپ ہی کین رہنی ہے میں نے لاکھوں کمائے ہیں مہینے میں جتنی میری انکم بھی شاید ہی کسی آرٹس کی رہی ہو لیکن اس میں وہ مطمئن پر نہیں تھا وہ ایک ساتسفیکشن ہی تھی انسان کی وہ اور برکت وہ نہیں تھی جتنی مجھے لگتا ہے کہ اب برکت ہے جسے الحمدللہ مجھے سارا گھر چڑھاتے ہیں اور ان کے پیسے میں بہت برکت ہے اور میں ابھی اپنا سیلون رنڈ کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ مرے پاس پیسے ہی نہیں ختم ہوتے پہلے لاکھوں کما کے ایک روپیہ نہیں پچھتا تھا اب تھوڑے سے کما کر مجھے لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوتے بلکہ مجھے 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 تیری دفعہ کہتا ہے کہ تم دست دست دن تمہارے پرس میں اتنی پیسے رہتے ہیں برکت ہی بہت کیونکہ جب آپ دنیا میں رہ کر اللہ کے نظام سے جنگ کرتے ہیں تو آپ کی ہر کام سے برکت ہو جاتی ہے اور جب آپ ظاہر اتنکیت تو ہوتی ہے جب آپ راہ مستقیم پہ آتے ہیں تو لوگ تو برا ملاوی کہتے ہیں سارا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمارے گناہی جھڑتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں وہ اپنی تربیت بتاتے ہیں اور اپنا خون بتاتے ہیں اور وہ ابھی بھی یہ جو آپ کا شو چلے گا آپ کو لکھ کر دیتے ہیں اس کے نیچے بھی بہت بیاد کومنٹس آئیں گے جب یہ میں کیوں بیاد کومنٹس آئیں گے سب دیکھنے والے دیکھنے شرعی کام کیا ہے اور اچھے سے دن پودھا رہے ہیں اس کو افیشٹ کرنا چاہیے عادت ہوتی ہے ہمارے پاس کئی ظاہر میں سالان چلاتی ہوں میری بہت سی فرینڈز ہیں اور جو کلائنز آتی ہیں گھریلو بچیاں دو دو طلاقی مہینی ہیں پر شادیتی ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ کیسے ہٹ سکتا ہے تو ان پر تنقید نہیں ہوتی لیکن شوبیس کی عورت کیونکہ وہ شوبیس کر رہی ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے دنیا کے سامنے اس کی ساری زندگی ہے تو اس پر بار 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 تنقید میں خدارہ لوگوں سے ہی کہنا چاہتے ہیں اتنی تنقید نہ کریں کہ جو سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہے اور وہ مجبور ہو جائے یہ سوچنے پر کہ شاید میں نے یہ بھی غلط راستہ چھوڑا ہے بالکل تو اتنی تنقید نہیں ہونے چاہیے تھوڑا بلکہ اپلشیٹ کریں ان με نے بھی ایک ہوصلہ آئے کہ ہاں بہن بہی سب نو بہت اپلشیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں آپ دونوں پر کوئی فلم بنائی جائے تو نے نام کیا ہوگا آپ بتائیں جی پہلے فلم کا نام کیا ہوگا فلم انڈسٹی کو چھوڑی یا دو نہیں نہیں آپ دونوں پہ اگر بن جائے ہم تینوں پہ بنا لیں تو پھر نام مجھے بتا ہے کیا رالمری نہیں زارہ ایسی فان کے لیے لانے لانا پہ یہ لافٹر کے لیے نہیں لڑتے بھی ہیں گھسہ آتا ہے کبھی کبھی گھسہ آیا ان کا گھسہ لیکن آجا پوری نیچے بھی آجاتا ہے فوری ایک منٹ اور آپ کا گھسہ پھر اوپری رہتا ہے کیا آجاتا نیچے نہیں میں اصل میں اب تھوڑی کون ہوگی شاید مجھے پتا چل گیا ان کی میچر کہ خاموشی بہتر ہے تھوڑا یہ بولتے ہیں میں خاموش ہو جاتا مجھے بتا ہے فوری درکواد آ کر انہوں نے وہی کہنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں تم ٹھیک کیا رہی تھی چلو ٹھیک ایسے کر لی بلکل ایسی لیکن پہلا سٹیپ جانا وہ تو دکھانا نا کیا ہے وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے پھر وہ آجاتے ہیں سب کو ہوتا ہے بے گم کی مانے لگتے ہوں گے بے گم کی مانے لگتے ہوں گے بلکہ اسی ہی کہ مانتے ہیں بے گم سے تو اتنا ڈرکتا ہے پیچھے تھوڑے دن پر ایک پروگرام کرنے کا میں اتفاق ہوا تو وہ سہری وہ وہاں پر میں نے کہا وہ کھانے کے لیے مانگوایا کہتے نہیں مانسہت لے جاؤ میں میں لیٹ ہوگی ٹھوڑے درکھے ہوں وہ اس چیز کی گواہ ہے یہ مجھے رکوٹ کروں گے حعظ مانے بہت سب کو ڈھیگ بات کریں حعظ مانے بہت سب کو ڈھیگ بات کریں کہ وقت gedے تھے تو میں دیکھا آپ ساری کا ٹائم ہو گیا تو گھرالی کے ساتھ ساری کرنے ایک بے گمان جن کی دو دو منظر انہوں تو سر تھانہ سے بارلا ہو گئے میڈم تو گھر والی سمباللی بڑی سان ہے اور کہ آپ تھانے کو پہلے بی بی کرتے ہیں جتنا وہ تھانے میں رہتے ہیں اور جتنا ان کو کئی دفعہ تو میں کہتے ہوں آپ تھانے داری ہیں نا پہنم اگر نراسکی ہوتا ہے تو ماجید بھائی مناتے ہیں یا آپ پہل کرتے ہیں منانے میں ماجید بھائی مناتے ہیں اور میں کیا کرتے ہوں خاموشی سے میں بھی ذرا آگے نہیں برتے کیونکہ ہمارا سٹار بھی ایک ہے دونوں لیو ہیں اچھا اور دونوں شیر بن جاتے ہیں پھر شیر لیکن ظاہر آپ گھر چلانے سے پھر درنا تو پڑتا ہے ماجید بھائی اب آپ کا گھر دیکھتے ہیں اور انٹیریئر تو بہت اچھا ہے مگر یہ میں ناظرین کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ اور کس لگن کے ساتھ نرگس جی نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے ڈیکور کیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ماجید بھائی ادھر آئے ادھر آپ یہ گھر سے جب میں داخل ہوا بڑا عالی شان بنگلہ اندر آیا اندر نت نہیں جدہ تو اور ہی درہ درہ کے ڈیزائن والی ٹیبلز لیوش لائف سٹائل لیوش لائف سٹائل کو اتراز کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں یہ مجھے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں اللہ تعالی کہ آپ ایک ایسے چھو ہوتے ہوئے اتنے بڑے گھر میں کیسے ہیں اللہ تعالی کی ذات کا بڑا شکر ہے ایسے چھو تو میں دوزار سات آٹھ میں ہوا آپ مجھے اس سے پہلے کے شاید جانتے ہیں اللہ تعالی کی بہت خاص کرم نوازی ہے اور میرے والدان کا بھی تقزی کو نہیں کہہ کیا وہ کھا رہے ہیں میرا جو بھائی ہے وہ سارا دیکھتا ہے نظام ہو جائے ٹھیک ہے کچھ زمین میں ہے فیصلہ بات کی کچھ اور یہاں پہ سارا جو مینج ہے وہ میرا بھائی چھوٹا کرتا سٹرونگ ہے پیچھے سے آپ کا بیک گراؤنڈ یہ والد صاحب کے پوپٹی پر آگے آپ میڈوائیڈ ہو رہے ہیں میرا جو لائف سٹائل ہے وہ سارا